ایک بار کی بات ہے ایک بار ایک ادھیاپک ایک سمپن پریوار کے شیشی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو اس شیشی کو ایک مزاک سوجی کیونکہ اس کو راستے میں ایک گریہ مجدور کے جوتے دکھائی دیئے اس نے ادھیاپک سے کہا گروہ جی اگر ہم ان جوتوں کو چھپا دیں تو کتنا مزا آئے گا دیکھتے ہیں کہ مجدور پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے اب اس کو تو مزاک سوج رہا تھا لیکن گروہ جی نے کہا کہ نہیں گریب انسان کے ساتھ اس طرح کا بدہ مزا کرنا ٹھیک نہیں ہے اس نے کہا کیوں نہ ہم ان جوتوں میں کچھ سکے ڈال دیں اور دیکھیں کہ اس کا اس گریب مجدور پر کیا پرباہ پڑتا ہے اس نے ایسا ہی کیا جیسے ہی مجدور اپنا کام کر کے لوٹا اور اس نے ایک پاؤں اپنے جوتے میں ڈالا تو اس کو کچھ کٹھور سا محسوس ہوا اس نے اندر ہاتھ ڈالا تو اس کو کچھ سکے دکھائی دیئے وہ تھوڑا آشچری میں پڑ گیا آس پاس کسی کو دیکھا تو کوئی بھی دکھائی نہیں دیا واپس اس نے دوسرا پیر اپنے جوتے میں ڈالا اور واپس اس کو اس میں کچھ سکے دکھائی دیئے اب دونوں جوتوں کے سکوں کو اس نے اپنے ہاتھوں میں رکھا اور پربو کی طرف اشارہ کیا کہ ہے پربو پتہ نہیں کس بھلے مانوش نے یہ سکے میرے جوتوں میں چھپائیں ہیں لیکن جس نے بھی چھپائیں ہیں اس کو میری دعا ہے تاکہ ان پیسوں سے میں اپنے بچوں اور پتنی کے لیے کچھ کھانا اور دوائیاں لا سکوں اور اتنا بول کر وہ چلا گیا اس بات کو شش اور ادھیاپک دونوں سن رہے تھی اب ادھیاپک نے شش سے پوچھا کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیسا محسوس ہوا تمہارا پہلے والا مجاک یا میرا یہ طریقہ تو اس نے کہا کہ گرو جی میں آپ سے شما مانگتا ہوں اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ سچی خوشی کس چیز میں ہے جب ہم کسی کا مزاگ اڑاتے ہیں تو ہمیں کچھ پل کا آنند ملتا ہے لیکن اس سے ہمیں بدعا بھی ملتی ہے لیکن اگر ہم کسی کی مشکل پریشتیتی میں مدد کرتے ہیں اور جس کی بھی ہم مدد کرتے ہیں اس کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے اس کی مدد کی ہے لیکن اندر ہی اندر ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اس انسان کی مدد کی ہے یہ سچی خوشی ہے جب ہم دوسروں کو خوشی دیتے ہیں تو ہمیں سچی خوشی ملتی ہے تو اسی طرح خوشیاں بانتے رہیے لوگوں کی مدد کرتے رہیے اور دان کرتے رہیے جس کے بھی آپ قابل ہوں جتنا بھی آپ سے بن پڑے دان کریں لیکن دان جرور کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کمپلزری ہے یا انوار ہے کہ اتنے روپے دان کرنے ہی چاہیے اگر آپ کسی کو پیسوں کا دان نہیں کر سکتے تو کم سے کم چیزوں کا دان جور کریں یا اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا جور کھلائیں دھنیواد